جسٹس ریایہ فریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان صدر نے تائناتی کی منظوری دے دی جاری علامیہ کے مطابق صدر پاکستان نے جسٹس ریایہ فریدی کی تائناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی جسٹس ریایہ فریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عوضے کا حلف لیں گے جسٹس ریایہ فریدی کا تعلق تیرا اسماعیل خان سے انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم ایچیس ان کالیج لاہور سے جبکہ اعلیٰ تعلیم کیمرش انیویسٹری سے حاصل کی انیس سے نوے میں وقالت کا آغاز کرنے والے جسٹس ریایہ فریدی خیبر پختون خان کے اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جلنن بھی رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور نام سے چیف جسٹس ریایہ فریدی کی ملاقات چیف جسٹس نے جسٹس یایہ فریدی کو مبارک بات دی جسٹس افریدی نے مقدمات کی سماعت کے بعد چیف جسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی جسٹس یایہ فریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے جبکہ نام سے چیف جسٹس یایہ فریدی کو ان کے چیمبر کے سٹاف نے بھی مبارک بات دی چیف جسٹس کے عزاز بھی فل کورٹ ریفرنس سے سینئر ترین ججز خطاب کرتے ہیں تاہم قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس سے جسٹس یایہ فریدی خطاب کریں گے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور رہائی کا انکان سماعت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میانگل حسن آرنگزیب نے کی دورانے سماعت جسٹس حسن آرنگزیب نے تفشیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کو بشرا بی بی سے تفشیش کی ضرورت پڑی جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفشیش نہیں کی فائی تفشیشی افسر نے جواب دیا نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی فازل جج نے کہا بہت شکریہ جسٹس میانگل آرنگزیب نے ریمارکس دیے برطانوی وزیراعظم بھی تحائف اپنے ساتھ کر لے گیا ہے سب نے اسے کہا تو کہتا ہے رولز کے مطابق تحائف لیے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد عدالتوں نے آئینی درخواستوں کی سماعت روک دی ملکبر کی عدالتوں کی زہر سماعت چالیس فیصد درخواستیں آئندہ ماہ آئینی بینچوں کو ٹرانسفر کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا سپریم کورڈ اور پانچوں ہائی کورڈ کی آئینی درخواستوں ریٹ پیٹیشنز فیصلے آئینی بینچ کریں گے آئینی ترمیم کے بعد بیس کلاک سے زائد قیسوں کے سائلین کو کم وقت میں انصاف کے فرامے ممکن ہوگی امریکی میکمہ خاجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق حکومت پاکستان کی جانب سے لکے گئے خط پر اپنے ردیعمل کا اظہار کر دیا واشنگٹن میں پریس پریفنگ کے دوران آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق خط کے معاملے پر ردیعمل دیتے ہوئے ویدان پٹیل نے کہا وہ نیجی سفارتی رابطوں پر بات نہیں کریں گے میکمہ انصاف سے رجوع کیا جا سکتا ہے کراچی والوں کے لیے بری خبر نیپرا نے الیکٹرک کی آئندہ سات سال کے جنریشن ٹیرف کی منظوری دے دی بجلی کا استعمال ہو نہ ہو ادائیگی ضرور کرنا پڑے گی نیپرا نے الیکٹرک کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کر دیا ایمکیو ایم پاکستان کی رکنے قومی اسمبلی رینہ انصار کا بیٹر ٹرافک حادثے میں جانبا کراچی کے پوشش علاقے کلیفٹن کی انڈر پاس کی قریب ٹرافک حادثہ پیش آیا حاسمی کارسوار شاہ زیب سر پر چوٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا کراچی سائٹ ایریا کے قبرستان سے خاتون کی تشدد زدہ لاش پرام ڈی آئی جی ساؤتہ صدرزہ کے مطابق سائٹ ایریا میں شہید قبرستان سے لوہی کی پیٹی میں مجود خاتون کی لاش ملی ہاتھ پاؤں بندے ہوئے سے مزید تحقیقہ جاری ہیں خبردار ہوش یار اب کوئی نہیں بچے گا وفاقی کبینہ نے سوشل میڈیا پر پروپوگرنہ کرنے ہر آسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افوائی پھیلانے والوں کے گرد گیرہ مزید تنگ کر دیا سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری پریاسی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپوگرنہ پر سخت کاروائی ہوگی اسرائیلی فوج نے حضب اللہ کے قائم مقام سربراہ حاشم صفیو دین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حاشم صفیو دین کو تین ہفتے پہلے بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا بنگلہ دیش میں طلبہ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے اب کی بار صدر سیہ ستیفے کا مطالبہ کر دیا بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق طلبہ صدر محمد شہاب الدین کے خلاف سارا دن نعرے بازی کرتے رہے نیوزیلینڈ کی بیٹر چڑ بوس تیز ترین ڈبل سینچری کا ورڈ ریکارڈ قائم کر دیا چڑ بوس نے لسٹ اے کی تیز ترین ڈبل سینچری کا ریکارڈ اپنے نام کیا انہوں نے نیوزیلینڈ ڈومیسٹر کرکٹ کی ون ڈیر ٹروفی میں کنٹرگری کی جانب سے کھیلتے ہوئے 103 کے اندوں پر ڈبل سینچری مکمل کی پرنڈی کرکٹ ایسٹریڈیو میں انگلیش ٹیم کے کھلاڑیوں نے کرسیوں اٹھا کر عالی مثال قائم کر دی انگلینڈ کی ٹیم کا پاکستان کے خلاف تیسرے ٹیسٹ سے قبل پرنڈی کرکٹ ایسٹریڈیو میں گروپ فوٹو ہوا جس کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی گراؤن سے کرسیوں اٹھانے لگ گئے خلیج میں سمندری طوفان کا خطرہ چیف میٹرولوجس سردار سرفراز نے بتایا خلیج بنگال میں سمندری طوفان تشکیل پا رہا ہے کل تک یہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے بھارت سے ٹکرائے گا یہ پاکستانی سائلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں بولیورڈ بلوک بسٹر فلم دریشم سے جرائے بڑھنے لگے فلم سے متاثر ہو کر گر فرنڈ کو قتل کرکے اسے دفنانے والے بارتی فوجی کو پولیس نے گرفتار کر لیا بارتی میڈیا کے مطابق 33 سالہ بارتی فوجی عجے طلاق کیافتہ لڑکی سے دوستی کی اس نے سیکیورٹی اداروں کو قتل کی وجہات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ وہ بارتی فلم دریشم سے متاثر تھا شارو خان امیتہ بچن اب چلے گا کپل شرما کا راج مشہور بارتی کومیڈین کپل شرما بھارت کے مہنگی ترین ٹی وی میں زبان بن گئے ان کا پروگرام بھی فیکسٹ کروڑوں روپے کما کر سرے فیرست آ گیا